شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو جو میں نے عمل بتایا تھا کلمہ طیبہ کا آپ کو بہت پسند آیا اس لئے آج جو میں آپ کو ایک اور عمل بتانے جا رہی ہوں حاضریے سرخ موقع کا یہ عمل ہے یعنی کہ بہت سے بھائیوں کی اور بہنوں کی یہ فرمائش تھی کہ آپ وہ عمل بتائیں جو ہم خود کر سکیں تو آج اسی کے لئے میں آپ کو یہ عمل بتانے لگی ہوں اس کی عبارت عمل پہلے آپ سن لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو خدا کی سنا مخمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خواجہ کی تسبیح کل عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجو بھیجو مکل لالِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بھر پھر سے آپ ازائمت سن لیں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہیں سکرین پر بھی چلا دی گئی ہے خدا کی سنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور خواجہ کی تسبیح پل عالم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجو مکل لالِ حضور چاند کی پہلی جمعیرات یعنی نوچندی جمعیرات عروج مخ کمری میں مخ ثابت میں ٹھیک ہے عروج مخ کمری میں مخ ثابت میں نوچندی جمعیرات یعنی چاند کی پہلی جو جمعیرات ہوتی ہے یا پہلی جو جمعیرات آئے گی اس میں یہ عمل کرنا ہے ترکِ جلالی اور جمالی لازمین کر لیں کسی خلوت کی جگہ یعنی کہ علیتگی کی جگہ جہاں پہ کوئی شورو گل نہ ہو بن کمرے میں قبلہ روپ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل پڑنا ہے لیکن روز یعنی کہ جو پہلا دن ہوگا اس دن آپ نے مٹھائی سفید رنگ کی مٹھائی ہو اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقلات یعنی مقلین کی دعا کرنی ہے اور دعا میں ان کے لئے کچھ جیسے مٹھائی یا مٹھا رکھتے ہیں پر وہ سفید رنگ کا ہو اس پر ضرور دعا کروائیں دو رکعت نمازِ نفر پڑھ کر سواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مقلات کو پنچائیں عمل شروع کرنے سے پہلیں چالیس دن کا یہ عمل ہے یہ عمل اس لئے کہا گیا چالیس دن کا کہ اس کی زکاعتیں جو صغیرہ ہے اگر وہ آپ اکیس دن میں یہ عمل مکمل کرتے ہو تو پھر یہ موقع کبھی چلے بھی جاتے ہیں تو چالیس دن اس لئے کہا گیا ہے کہ اس کی زکاعت جو ہوگی پھر قبیرہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ زیادہ بلند ہوگی پھر یہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دیں گے اور آپ کے ساتھ رہیں گے یہ سرخ موقع کی حاضری ہے جس کا میرا نہیں خیال کہ آپ کو کہیں پر اس عمل کو آپ پائیں گے آپ پائیں گے بعد نمازِ عشاء کمرے میں جائے نماز پر بیٹھ کر اس میں کسی بھی جائے نماز کی کپلوں کی پکڑ نہیں ہے آپ پاک صاف کپڑے جائے نماز پر وضو کر کے شاید نماز عطا کر کے تو اپنا عمل شروع کر سکتے ہیں گیارہ مرتبہ اول آخر آپ دروشیف لازمان پڑھنا پڑھنا ہے اور پڑھا کریں پھر آپ نے عبارتِ عمل کو اچھی طرح جو آپ نے یاد کی ہوگی اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے تین ہزار ایک سو تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھ کر گیارہ مرتبہ دروشیف پڑھ کر عمل کو تمام کریں یعنی ختم کریں دورانے عمل خوشبو یعنی اغربتیوں کا جو ہوتا ہے صفو ہو یا اغربتی ہو اس کو ضرور روشن کریں اور لباس آپ کا خوشبو سے موتر ہو اتر لگایا ہو کوئی پرفیوم گیرہ تو بانوز بلا نہ لگائیے گا صرف اتر لگایا ہو اسی طرح روزانہ وقت مقرر پڑھ آپ نے یہ کلمات جو ہے پڑھنے ہیں اور دعا ہے ایک چھوٹی سی ہے کوئی یہ پڑھنی ہے تو جب آپ عبارت عمل کا ورد کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے ذہن میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ اللہ پاکہ آپ کو سن رہے ہیں اور مدد ضرور کریں گے دین کے وقت تمام نمازیں جو ان سے آپ نے پڑھنے ہیں یہ بہت بڑا جو ہے سرخ مقر کا عمل ہے روزانہ عمل شروع کرنے سے پہلے غسل کریں تو بہت ہی نایاب ہے ہر وقت پاک تخارت اور خوشبو لبنا لازم ہے عمل پڑھنے سے پہلے حصار ضرور آپ نے قائم کر لینا ہے چالے زن تک اس کمرے کو بند رکھنا ہے اس کمرے کو کھلنے نہیں دینا کیونکہ وہاں پر موکلین کی جو جماعت آئے گی وہ سرخ موکلین کی جماعت ہوگی ٹھیک ہے تو عمل چلہ کشی جو بھی آپ کر رہے ہو تاکہ دیکھیں اس کمرے میں کسی کو داخل نہیں ہونے دینا جب عمل کر لو اس کمرے کو تارہ لگا دو تاکہ وہاں پر کوئی دوسرا شخص داخل نہ ہو نہ کوئی ناپاک عورت ناپاک مرد داخل ہو دورانے چلہ کشی عجیب و غریب آپ کے ساتھ وقتیات بھی پیش آئیں گے خواب میں بھی آپ کو عجیب و غریب سے نظارے ہوا کریں گے بزرگانے دین بھی آپ کو مینہ کریں گے دورانے پرہائی ہو سکتا ہے اچھی شکلیں بھی نظر آئیں اور ٹرونی نظریں بھی آپ کو نظر مطلب کہ شکلیں نظر آ سکتی ہیں شکلیں بھی آپ کو نظر آ سکتی ہیں لیکن آپ کی ان سے ڈرنا نہیں معذرت کے ساتھ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے لیکن آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے یا خوف نہیں کرنا جس کے بارے میں میں نے آپ کو بہت تفصیلاً سے پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکی ہو ورنہ اگر آپ نے ڈرنا ہے خوف کرنا ہے یا ایسا مسئلہ ہونا ہے تو پہلے آپ اپنا ڈر ختم کرو تو پھر عمل کرو ورنہ یہ عمل ضائع بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جب تک آپ پڑھائی مکمل نہ کرو دورانے پڑھائی کسی سے گفتگو بات کرنا اس کو تو ناممکن کرو ٹھیک ہے یعنی آپ نے کرنی بہتر یہ پڑھائی کے درمیان آپ اس جگہ مطلب کہ جہاں پر آپ پڑھائی کر رہے ہو ایسی جگہ ہو جہاں پر آپ کب پاس کوئی بھی نہ آسکے ہو بلکل خموشی ہو اور باہر بھی آپ کے لئے کوئی پہرہ دے رہا ہو جب آپ پڑھائی کر رہے ہو ٹھیک ہے تو روزانہ آپ کو اگر دل مانے تو آپ پڑھائی کے دوران وہیں پر اسی جائے نماز پر وہیں پر پڑھائی کے وقت سو جائے کرو تو بہت نایاب اور بہت جلدی کامیابی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو چالیز دن آپ نے کمرے میں بلکل آپ کو پڑھائی کے دوران بس اپنے آپ کو بند کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر چاہیں تو وہاں پر سو سکتے ہیں وہاں پر آ سکتے لیکن آپ کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا ٹھیک ہے وہ جلدی کامیابی ہوگی جس طرح آپ کو بتایا جارا اگر آپ فیسے کریں گے وہ خدایات پر عمل کریں گے آپ کے علاوہ کوئی دوسرا شخص داخل ہوا نہیں اور عمل ٹوٹا نہیں کیونکہ دیکھیں جس وقت پہلا لفظ موقعین کا پڑھا جاتا ہے تو موقع حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھیں جب کوئی کوئی بھی چیز اگر آپ کسی کو پکارتے ہو یا چیز تو آواز اس تک جاتی ہے اب بار بار کرو گے پکارو گے تو اس کو دل کو ضرور لگے گی وہ ضرور اس چیز کو پھر وہ آئی جائے گا آتا ہی ہے ٹھیک ہے تو عمل بھی ایسے ہوتا ہے اس کو بچانی ہونے لگتی ہے جن کے لئے عمل کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ضرور ہو جائے گا اور بلا ناغہ اپنی عمل کرنا ہے کوئی اس میں جو ناغہ نہیں کرنا تو آپ کے پاس غائب سے ایک مرد نمہ مطلب کہ ایک شخص نمودار ہوگا آپ کو نہیں پتہ لگے گا وہ دیوار میں سے آیا کہاں سے آیا وہ آپ جب بلائے کر ہوگا کوئی پتہ لگ جائے گا لیکن پہلی دب آپ کو غائب سے وہ آپ کے پیچھے سے ہوائے گا یعنی سرخ رنگ کا موقع ہوگا آپ اس کی بہت تعظیم اور تقریم یعنی محبت چاہت عزت کیجئے گا اللہ پاک نے کیونکہ اللہ پاک نے اس کو اتنی بڑی طاقت روحانی طاقت عطا کی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی بلند ہے جو یہ عمل کرے گا یقین مانے عمل کی فیضیابی کے بعد ہی کچھ کہہ سکے گا ٹھیک ہے آپ نے السلام علیکم کہہ لینا ہے جو بھی آپ نے وعدہ لینا ہے آپ نے لینا ہے جب بھی آپ کہیں گے میں آپ کو دنیاوی غرضات یعنی یہ غرض کے لیے مقاصد کے لیے بھلاوں تو بغیر بطلب کہ زیادہ انتظار کروائے یا ناراض کیوئے آپ حاضر ہو جانا اور یا پھر آپ کو بس دل میں یاد کروں تو بغیر دعوت کے لیے آپ حاضر ہو جائے کریں تو وہ جیسے ہی آپ دل میں بھی یاد کرو گے وہ آپ کے فوراں سامنے حاضر ہو جائیں گے یہ طریقہ دریافت آپ کو بتایا ہے کہ کیسے ان کو بلائے جاتا ہے اور ان کو بلانے کے لیے دل میں بھی یاد کرو تو یہ حاضر ہوتے ان کے لیے پڑھائی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور اپنی جلدی حاضر اگر طریقہ وہ بتائیں تو وہ بھی آپ لکھ کر رکھ لو کہ ان کا شکریہ جار کرو اسلام علیکم کہ رخصت کر دو تو وہ فوراں غائب ہو جائیں گے ایک بات آپ سے وعدہ سختی سے یہ وعدہ لیں کہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہیں گے ٹھیک ہے نا آپ کے ساتھ رہیں گے تو آپ نے کہنا نہیں میرے ساتھ نہیں آپ رہیں جب آپ کو بلائے جائے بس تب آپ خاضی ہوں اگر آپ نے یہ وعدہ نہ لیا تو آپ کا جینا دو بر کر دیں گے کیونکہ ایک تو وہ طاقتور بہت ہے روخانیت میں بہت بلند ہے تو ہر وقت وہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو یقین مانے آپ وہ کے سر دماغ ہر وقت بھاری رہے گا آپ کو یہ کام نہیں کر سکو گے ٹھیک ہے دورانے چلہ پشی اپنا کھانا خود پکا سکتے ہیں تو پکائیں تقریباً چار گھنٹے میں پڑھائی مکمل ہوتی ہے یہ آپ کو میں اتنی بڑے موقع اگر عمل بتا رہی ہے تو اس میں میں آپ کو تمام چیزیں بتا رہی ہوں کہ چار گھنٹے تک بڑھائی لازمان ہوتی ہے لہٰذا اگر آپ نے مطلب کہ تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھنا ممکن نہ ہو ٹھیک ہے نا اگر کسی کے لئے اتنا پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر سوہ لاکھ کی تعداد کو تین چلوں میں تقسیم کر لو سوہ لاکھ کی تعداد کو تین چلوں میں تقسیم کرو تین چلوں میں تقسیم مطلب کہ باپرحیز روزانہ عبادت عمل مکمل کرو تعداد میں پڑھ لیا کرو تو سوہ لاکھ کی تعداد میں مکمل ہونے پر سرخ موقع لازم حاضر ہو جائیں ایک بات یاد رکھیں نمبر ایک اکی دن میں اگر آپ دیس دن میں اگر آپ گیارہ دن میں سات دن میں سوہ لاکھ کی تعداد کو کر سکتے ہو تو سوہ لاکھ کی تعداد کو کرو جتنی محنت کرو گے پھل اس سے بھی میٹھ ہم لے گا انشاءاللہ موقع آپ کا ہر کام کرے گا جب بھی آپ کو کسی بھی قسم کی غرص ہو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو وہ بتائے گا طریقے کے مطابق جو آپ بتائے گا طریقہ اس سے فورا حاضر ہوگا کیسی بھی کوئی پریشانی یقین مانے کہ جو اس عمل کے موقع کو پا لیتے ہیں یعنی سورخ موقع کو پاتے ہیں کیونکہ میں خاتون ہوں ابھی میری عمر اتنی نہیں ہے کیونکہ میں خود ریاست میں ہوں جب میری ریاست پکی ہوگی تو میں بھی انشاءاللہ مجھے بہت شوق ہے ان کو حاضر کرنے کا تو میں بھی عمل ضرور کروں گی میرے بابا جان نے کیا تھا تو آپ بھی یہ کریں اس سے بہت دور دور تک لوگ آتے ہیں اور بہت سے لوگ تو اپنے پاس بلالیتے ہیں یقین معنی میں جو والد صاحب ہیں وہ اکثر باہر کے علاقوں میں زیادہ ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتے کیونکہ لوگ ان کو بہت پسند کرتے ہیں اور ان کو اپنے پاس بلانے کے کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر انہی علاقوں میں چلے جاتے ہیں جو جتنا مطلب کے پیار محبت کرتا ہے اپنے مسئلے کے لئے بلاتے تو اپنے پاس پڑھتے ہیں سوہ لاکھ کی تدار مکمل ہونے پر جب سورخ مقل حاضر ہوتا ہے تو یقین مانے کہ کتری خوشی ہوتی ہے یہ تو آپ جب عمل کروگے تب بھی آپ پتہ لگے جب آپ بتائے طریقے مطابق جب آپ ان کو حاضر کروگے تو یقین مانے عزت ضرور ہوگی کرنا ساری زندگی خود بھی آپ ان سے عزت کروائیں گے اور آپ کا ساتھ بھی دیں گے جھوٹ نہ ان سے بولنا ٹھیک ہے اور جو بھی جائز کام ہوگا وہ آپ ان کو کہیں تو کہ اس کے لئے آپ پوچھ نہ چاہتے ہیں تو اجازت لو ان سے پوچھ لو کہ اگر آپ کیا رہے اس بارے میں پوچھ ہیں تو آپ بتاتے گے اگر ہا کرے تو ٹھیک ہے نہ کریں تو کبھی بھی نہ پوچھ گے ورنہ پھر جان کی خیال نہیں ہوگی پھر آپ پھر آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتا جگہ ہوں یہ وہ لوگ کریں جنہوں نے پہلے بھی موکلین کی عمل کی ہو پریوں کی عمل کی ہو تو یہ وہ عمل کریں گے تو زیادہ نایاب ہوگا موکل جس کام کو موکل اگر منع کر دیں تو وہ کام کبھی بھی نہ انسل لیں یہ عمل جو ہے میرے جو والد ساتھ کے استاد تھے انہوں نے تو وفاد پا چکے مرہوم تو انہوں نے عطا کیا تھا ٹھیک تو خود اس عمل کے وہ عامل تھے پھر میں ظاہرہ جو استاد ہوتا ہے اپنے شغیردوں کو بتاتا ہے جیسے میں اپنی تمام جو میرے پاس علم ہوتا ہوں میں آپ کو شیئر کرتے ہوں بتاتی ہوں جو میں نے خود اگر کوئی عمل نہیں بھی کیا ہوتا جس میں کئی لوگ مطلب کہ محنت کرتے ہیں اور اس کے عظمت پا لیتے ہیں تو وہ عمل بھی میں آپ پس شیئر کر دی ہوں ٹھیک ہے جو بہت چل رہا ہو بہت آسان ہو ٹھیک تو یہ بہت پیارے عمل ہیں ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے اگر سمجھ نہیں آتی تو یقین مانے پوچھیں میں ضرور بتاؤں گی ہدایات پہ عمل کرنا کبھی نہ بولے گا یہ بہت پیارے عمل ہیں میں ایک ایک بات آپ کو اس لیے غازی حدور پر سمجھاتی ہوں تاکہ کسی قسم کی پریشانی نہ ہو آپ کو کسی تکلیف نہ ہو اسی کی اجازت چاہتی ہو پنا خیال رکھے گا کوئی بات نہیں سمجھاتی تو ضرور پوچھئے گا ہزار دفعہ آپ کی بہن حاضر ہے کوئی بات نہیں بسند آتی تو ماف کر دیا کریں میں خود گناہ ہوں جو جھکتا ہے پھل مانگا کرو یہاں کو لگے نہیں بھی گلتے تب بھی مانگا کرو کیونکہ معافی مانگنی والا پاک کو پسند ہے تو اللہ پاک سے مانگو دنیا سے بھی اپنے بہن بھائیوں ہر کسی سے معافی مانگو اجازت دیں اپنا خیال رکھیں دماؤ میں مانگو مانگو